اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ تمام بیورس کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ہوش آمدید تو دوستو آغاز دیتے ہیں سب سے پہلے سرمایہ کاری سے مارکٹ میں ابھی کچھ خاص سرمایہ کاری دیکھنے کو نہیں مل رہی البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس ملین ڈالر کا جو اضافہ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ابھی بھی ڈیکریس اوور دہ لاسٹ ٹیلو اور کو کم نہیں کر سکا بی ٹی سی ڈومیننس کی بات کرتے ہیں دوستو تو بی ٹی سی ڈومیننس فورٹی سکس پرسنٹ پر ہی ہمیں کھڑا دکھائی دے رہا ہے صبح کی ویڈیو کی نسبت اگر آپ کمپیریزن کریں اس کے پرائس سے تو تقریباً مارکٹ ٹو ہنڈر ڈالر ابھی کریش دکھائی دے رہی ہے بیٹکوائن کی آج تقریباً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھے بجے کے بعد پاکستان کے مارکٹ میں فائی ہنڈر ڈالر کا بوسٹ آیا اور وہ بوسٹ صرف اور صرف بیس منٹ تک سٹیک کر سکا اور آفتر دیٹ پھر مارکٹ کریش کی طرف جانا شروع ہو گئی یعنی کہ مارکٹ اپنا جو صورتحال تھی وہ چینج کرتی کرتی پھر سے وہاں پر کمزور ریزیسٹنس اور کمزور سپورٹ کی وجہ سے مارکٹ واپس اپنے سیم لینڈ بارک پر آ کر کھڑی ہو گئی ایتھیریم کے پرائز کی بات کرتے ہیں دوستو ایتھیریم نے ابھی تک لو لگا دیا ہے سترہ سو بیس ڈالر کا اگر ہم ابھی پرائز کمپیرزن کر لیں اس کا صبح سے تو اس میں اٹھارہ ڈالر کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور تھیٹر کے پرائز میں ایک مرتبہ پھر سے کمی کا سلسل جاری ہے ڈبل نائن ایٹی ایٹ پر مارکٹ آ چکی ہے جبکہ صبح کے وقت ڈبل نائن نائن ٹی ون پر تھیٹر کی پرائز ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی سو یہاں پر انویسٹر حضرات کو ایک تکلیف کا سامنا مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے سٹیبل کوئن کی وجہ سے ٹریڈ میں سبھی کی کٹوتی جو ہے وہ ان دنوں بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے ظاہری بات ہے دوستو ابھی ارننگ کے لیے مارکٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور جب مارکٹ ہی تنی ٹائٹ ہوگی اور تھیٹر میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے لین دن کرتے ہوئے بھی آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا تو آپ کو تکلیف ضرور پہنچے گی یعنی کہ اگر ون تھاؤزن ڈالر تک آپ کسی دوست سے شیئر بھی کرتے ہیں تو اس شیئرنگ میں بھی فیز تو جو ون ڈالر لگے گی سولانہ کے پرائس کی بات کرتے ہیں صبح کے نسبت اب تک اس نے جسٹ ون ڈالر کا اپنے اندر اضافہ کیا ہے اس کے بعد ڈوٹ نے مائنر لی امپرویمنٹ دکھائی ہے کیونکہ ڈوٹ صبح ایٹ پوائنٹ سکسٹی فائف تک جا چکا تھا یہاں پر ایک اچھا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹی آر ایکس جو صبح کی مارکٹ میں زیرو ایٹ سکسٹین پہ تھا ابھی وہ مائنر کریش ہو کر زیرو سیون نائٹی ون پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آپ اس میں زیرو سیون ایٹی پہ انٹری لے سکتے ہیں اور صبح اسے آرام سے سیر کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں کچھ کوئن آپ سے ایسے بھی شیئر کروں گا دوستو جو آپ رات کو بھائے کرتے ہیں میڈ نائٹ ویڈیو کا فائدہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ بینڈ نائٹ کی ویڈیو جب آپ رات کو جاگتے ہیں یا دنیا کے چلیں کسی بھی ملک میں ابھی ٹائمنگ کچھ اور ہوگی مطلب کہیں پہ ایونین کے چھے بج رہے ہوں گے کہیں پہ پونے آٹھ نو بج رہے ہوں گے تو ان لوگوں کو بھی ایک ایڈوانٹیج ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور آپ کو بھی کیونکہ اس میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آج تین ایسے کوئنز جو انشاءاللہ آپ کو واقعی ہی پروفٹ دیں گے صبح تک لیکن آپ کی جو انٹری ہے وہ بڑی سوچی سمجھی ہونی چاہیے دوستو آگے بڑھتے ہیں شیوائنو اور ڈوچ کوئن کی بات ساتھ ساتھ کرتے کرتے لہٰذا ان میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی یہاں پر یونی سوائب کو ہم ڈسکس میں لے کر آتے ہیں دوستو یونی سوائب جو میں نے آپ سے صبح ڈسکس کیا 4.83 پہ تھا اور ابھی یونی سوائب 4.75 پہ آ چکا ہے کچھ دیر پہلے یونی سوائب 4.55 پہ تھا تو لہٰذا یہ آپ کو ایک ٹریڈ دے رہا ہے اس مارکٹ میں وہ تین کوئن اب کون سے ہوں گے جو آپ کو پروفٹ دیں گے وہ میں آپ کو مست بتاؤں گا اور کائنڈلی یہاں پر ان کے جو میں ریڈ بتا رہا ہوں ان کو بھی نظر میں رکھئے گا بی سی ایچ کی دوستو بھی پرائز میں ہمیں جو ہے تین ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا تھا ایک ٹائم پہ اور اب مارکٹ الٹ سات ڈالر کریش کر گئی ہے اور چار ڈالر کی پوری تو پوری اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے یونی سوائب کے بعد ایک اس کا بالکل نیٹیو ٹوکن ہے پیر ہے اس کا نیئر کے ساتھ نیئر بڑی مدت بات دوستو 4.84 میں جاگوسا ہے اس مارکٹ میں آپ نیئر میں 4.75 انٹری دے کے صبح کی مارکٹ میں کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آپ کو صبح کی مارکٹ میں 15 سنٹ تک کی پروفٹ دے سکتا ہے اس کے بعد مونیرو اور بی سی ایچ کی رینکنگ میں دوستو چینجنگ ہوئی ہے بی سی ایچ ایک قدم اس سے آگے نکل گیا ہے اور نیئر ڈاؤن فال کا شکار ہے ای ٹی سی کے پرائز میں کوئی خاصی کمی یا اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اس کے بعد مارکٹ کمپلیٹلی یہاں پر سٹرک ہے اے پی ای کوئن کی بات کر لیتے ہیں اگر تو سکسٹین تھرٹین سے سکسٹین سکسٹین پی آیا ہے کوئی خاصا اضافہ میں اسے کنسیڈر نہیں کرتا دوستو اس مارکٹ کے اکورڈنگ سینڈ بوکس کو یہاں پر ہم زیرے بحث لاتے ہیں تو سینڈ بوکس جو ہے دوستو کافی حد تک سٹرکل کر رہا ہے اپنے پرائز کو کنٹرول کیے کھڑا ہے کل سے لے کے آج تک اس میں صرف چھ سنڈ کی کمی ہوئی ہے کیسی ایس دوستو آج ہم لازد دفعہ ڈسکس کریں گے اور اب ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس میں ہم نے انٹری کہاں پہ لینی ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں it's same like bnb دوسری یہ واحد ایسی ایکسچینج ہے کوکوائن جس کا اپنا ٹوکن بھی bnb کی طرح ٹریڈ دیتا ہے زی کیش کے برائز کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر زی کیش ابھی ہمیں کوئی خاصا بوست ہوتا دکھائی تو نہیں دے رہا لیکن ایک ڈالر کا اس میں اضافہ اس کے انویسٹر کے لیے ایک ہونسلا فضائی ہے اور اگر ہم اب فردر ڈیٹیل کو ڈسکس کریں تو یہاں پر مارکٹ میں کسی کوئن میں کوئی مومنٹ نہیں ہے بالکل ٹوپ ہنڈرڈ کوئن آفٹر دہ سکسٹی کوئن کوئی کوئن نہیں ہل رہا البتہ آج جی ایم ٹی نے 1.15 سنٹ کا ہائی لگا کر کم از کم مارکٹ کا یہ سناٹا توڑ دیا کہ یہ آپ کے پیسے لے کے بھاگنے والا ہے دوستو ایک بات یاد رکھے گا جب کوئی کوئن بدنام ہو جاتا ہے مارکٹ میں تو پھر وہ سٹے نہیں کرتا وہ فوری دور پر غائب ہو جاتا ہے تو یہاں پر جی ایم ٹی کو لے کر ہمارے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں سو آپ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ مارکٹ کے خوف و خیراز کی وجہ سے مت کیجئے گا ڈیش میں 3 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اس کے بعد دوستو کئی ایس ایم ہماری آج کی مارکٹ کے جو میں نے آپ نے تھمنل دیکھا ہوگا کہ آج کے 3 کوئن اس میں ٹوپ آف دا لسٹ جو ہے وہ ہے کئی ایس ایم کئی ایس ایم کو آپ نے کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنا آج رات کی مارکٹ میں آپ پہلی انٹری اس کی سکسٹی سکس پہ لے سکتے ہیں دوسری انٹری سکسٹی ٹو پہ اور لیٹس پوز مارکٹ کریش کر جاتی ہے تو آپ اس کی تیسری انٹری منیمم پھر آپ نے وہ ذرا ہیوی رکھنی ہے وہ ہوگی ففٹی فائیو ڈالر کی مارکٹ کا دوستو مارکٹ کا دوسرا کوئن بتانے لگاؤں ہمارا دوسرا کوئن نہیں ٹھیک ہے مارکٹ کا دوسرا کوئن اس وقت مینہ ہے جو انسپیکٹڈ کریش کیے ہی جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں نیو جو فریشر ہے وہ اس میں گرانٹری لینا چاہے تو اس کے لیے یہ کوئن بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوگا لونگ ٹرم کے لیے لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ بڑی بات ہے دوستو کہ مینہ جیسا زبرتس پروجیکٹ آؤٹ آف سمجھ لے کنٹرول ہو چکا ہے کریش کے معاملے میں تو لہٰذا یہی وہ وجہ بن رہی ہے دوستو کہ ایک تو مارکٹ میں سرمایہ کاری کی بہت کمی ہے اور پھر آلٹ کوئنز کے اوپر اس کا برا اثر آتا ہی چلا جا رہا ہے اب صبح سے لے کے اب تک ٹیرا یو ایس ٹی یعنی کہ جو اس کا یو ایس ٹی کوئن تھا وہ مسلسل جو ہے ابھی ہمیں ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے اور ختم ہونے کے دانے پہ اب انہوں نے ایک اور فنکاری لگائی ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کل کو آپ سوچیں گے کہ اسمان بھائی نے آپ کو کیوں نہیں بتایا اس ٹیرا یو ایس ٹی کو انہوں نے اب یو ایس ٹی سی کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یو ایس ٹی سی جو ہے وہ یہاں پر لگ جانا اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے کہ وہ شاید اب اس کو دوبارہ سے اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ نام انہوں نے بے وجہ نہیں بدلا اب یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں بورا کو دوستو بورا ایگزیکٹی اپنے پرائس پہ ہی کھڑا ہے اور بی ٹی جی بھی لیکن میں سمجھتا ہوں بی ٹی جی دو ڈالر کی ہمیں ہر صورت ٹریڈ دے رہا ہے نیکسٹ دو کوئن کون سے ہوں گے بات کرتے ہیں وہ بی ٹی سی اور ریتریم کے گینڈل چارٹ پہ جا کر کے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ بی ٹی سی نے لاسٹ ٹیلو آر میں کیا لو لگایا تو دوستو جو لو تھا وہ صبح کی نسب بہتر رہا صبح تک کا لو تھا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن ٹو سکس ون اور ابھی جو ہے وہ ہے ٹو ایٹ تھری ٹو سکس قریب مارکٹ نے سکسٹی سکس ڈالر کی امپرویمنٹ کی اپنے سپورٹ لیول میں اور اسی طرح ہی دوستو موسٹلی ہر کوئن اپنی سپورٹ کو بہتر کرتا ہے ہائی کی بات کریں تو ہائی کچھ خاص نہیں رہا اس میں صرف بارہ تیرہ ڈالر کی کمی ہوئی سو ابھی ہم بات کریں بیٹکوئن کی تو یہ اپنی سٹیک کر ہی نہیں پا رہا ایک دو بار اس کو اپنی سٹیک کر ہی ہونے کا موقع ملا دوستو لیکن زیادہ دیر تک سٹی نہیں کر پا اب بات کرتے ہیں فل ڈے چارٹ کے کہ آج ہمیں کہاں تک بیٹکوئن کے کریشز کے سائن دیکھنے کو ملتے رہے دوستو یہاں پر ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دو چیزیں ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں فرسٹ آف آل یہ بیرش سپرنگ کینڈل اس کے بعد یہ ڈاؤن ٹرینڈ اب یہ دونوں چیزیں بڑی غلط موقع پر ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں جو سائن دیتی ہیں کہ مارکٹ ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن سے بھی نیچے کا لو لگا سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ان فرنٹ آف یہاں پر ٹرینڈ بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ پشلی کینڈل کو تم ٹرینڈ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ دو ٹرینڈ بنا رہی ہیں کیونکہ یہ بیرش انگیلفنگ ہے اور اگر یہاں پر ہیمر ہیڈ بن جاتی ہے پھر تو مارکٹ ریکوور ہونے کے چانسز ہیں اتنے ہی جتنی ابھی اس کی کپیسٹی ہے اور جتنا سرمایہ آئے گا لیکن اگر کوئی نیوز ایڈ ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات سناریو چینج ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پر اس جیسی ہی ایک اور کینڈل بن جاتی ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا ایک بہت بڑا ڈروپ آ سکتا ہے ایسا یہ دیکھیں جس طرح یہ دو ٹرینڈ بنے اب آپ کو میں اس کی سمیلیریٹی دکھاتا ہوں یہ دو ٹرینڈ بنے تھے پاسٹ میں اور ایک دم تیسری کینڈل بنی وہ بہت بڑا ڈروپ لے گئی یہ دو بنے ہیں اگر یہاں پر تیسری کینڈل سمیلر ایسی بنتی ہے تو بہت بڑا ڈروپ آئے گا بیٹکوائن کے پرائز میں اب بڑتے ہیں فور اور کینڈل چارٹ میں اگر یہاں پر سپورٹ دیکھی تو وہ اچھی چیز ہوگی دوستو یہاں پر ایک سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ سپورٹ ہے یہ بولش انگیلفنگ ٹھیک ہے نوٹ بیریش بولش انگیلفنگ اور آگے کی طرف بھی ایک سپورٹ ہے پرائز ٹرینڈ بن رہے ہیں اٹھائیس ہزار نائن ہنڈرڈ یعنی کہ ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن نائن ہنڈرڈ اور ایک سپورٹ اس کی یہ ہے ایک یہ ہے دو سپورٹ سیم اسی لائن کی ہیں یہاں پر آ کر کہ ایک کینڈل بنتی ہے ابھی جو آپ کو بولش انگیلفنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تقریباً پنتالیس منٹ پہلے آپ اگر کینڈل چارٹ اوپن کرتے تو یہ بیرش انگیلفنگ تھی مارکٹ یہاں سے ریکاور ہوئی اور ٹرینڈ مارکٹ میں ابھی فیلحال ہم فالو کریں گے ڈاؤن ٹرینڈ کو تو ڈاؤن ٹرینڈ ہمیں بتا رہا ہے دوستو کہ مارکٹ ٹوینٹی سیون تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ تک تو ایزی لی جا سکتی ہے تو ٹوینٹی سیون تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ کو ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد جو ابھی میں نے آپ کو فرسٹ ایک کوئن بتا دیا ہے وہ تو کسامہ فائنل ہو گیا سیکنڈ کوئن آج کی مارکٹ میں آپ نے بی ٹی سی کو دیکھ کر جس میں انٹری لینی ہوگی اسے ٹوپ آف دا لسٹ میں رکھئے گا اس وقت وہ ہوگا ٹی آر ایکس ٹی آر ایکس کو یہاں پر اگنور نہ کیجئے گا کیونکہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ ہے سینڈ سینڈ بہت اچھے طریقے سے مارکٹ میں ورڈ کر رہا ہے دوستو تو رہی بات بی این بی کی وہ ہم ایتھریم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے ڈسکس کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹ کوئن کی جو سٹرونگر زون ہے وہ انتیس ہزار پلس ہوگی ٹوئنٹی نائن تھاؤزن پلس اور پلس بھی کتنا اگر اس کی آگے فائیو ہنڈرڈ لگا رہتا ہے تو اٹس گوڈ مارکٹ ٹریٹ کرتی رہے گی آپ کو ایک اچھا والیم دیکھنے کو ملتا رہے گا اب کیا کیا جا سکتا ہے اب ہم انٹر ہو چکے ہیں انتیس سے چھبیس ہزار کے درمیان یہاں پر سر پہ ہمارے منڈلا رہا ہے ایک بڑا کریش اور آگے کا بوسٹ جو ہے وہ پینتیس کا یا چالس کا وہ اب بھی فیلال کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سو یہی ہوگا کہ ہم کسی رات کسی نیند سو رہے ہوں گے اور مارکٹ بوسٹ بھی مار دے گی یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کیونکہ کرپٹو کا اپنے ویورز کو اپنے انویسٹر کو ایک سرپرائز دینا اس کی ایک نیچر ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے ایتھریم کے گینرل چارٹ کی طرف تو دوستو ایتھریم کوئن کی اس وقت ڈے بائی ڈے سیشن بائی سیشن جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ صبح کی مارکٹ میں اس کا جو لوئر تھا وہ تھا سیونٹین ٹرینٹی سیون اب ہو چکا ہے سیونٹین ٹرینٹی ون یعنی کہ چھے ڈالر مزید مارکٹ لو گئی جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا تھا کہ سیونٹین ٹرینٹی کا لوگ لگایا ایتھریم نے اور ہائی جو تھا صبح تک وہ ایٹین نائنٹی ون تھا جو اب ایٹین فورٹی ون رہ گیا ہے پچاس ڈالر ٹاپ سے بھی اڑ گئے یعنی کہ جو اس کا ریزسٹنس لیول تھا وہ کم ہو گیا اب اس کی فلال ریزسٹنس جو بن رہی ہے دوستو وہ کونٹینیوزلی سیونٹین نائنٹی تک جا کر بن رہی ہے یہ بھی جو ریزسٹنس میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے گزرے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے تو اب ظاہری بات ہے اس مارکٹ میں بھی اور آپ کو میں اس مارکٹ کے اکورڈنگ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ریسٹلی مارکٹ میں کریش آیا تو ہماری بہت ہی زیادہ جو ایتھریم لورز ہیں اس کمیونٹی کی طرف سے ہمیں یہ وقت گزر جانے کے بعد جب مارکٹ سیونٹین کو ٹچ کر کے دوبارہ امپروو کر گئی تھی اکی سو ڈالر تک آ گئی تھی رات و رات تو سبی نے ایک ہمیں ریکویسٹ کی کہ سر آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہم نے ایتھریم بائے کرنا تھا ہم نے ایتھریم لانگ ٹرم کے لیے بائے کرنا تھا تو پہلے تو میں ان سمام دوستوں کو یہاں پہ ایک نوک کرنا چاہتا ہوں پوک کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دس is the time to buy ایتھریم اور buy کریں تھری سٹیپ کے ساتھ ایتھریم کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ایتھریم اس وقت اپنے آل ٹائم لوئر پر آیا ہے اور لوئر کا کیا ہے دوستو لوئر کا کیا ہے لوئر آٹھ سو ڈالر کا بھی لگ سکتا ہے مطلب ایتھریم 800 ڈالر پہ بھی جا سکتے everything possible if you are a crypto student تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ نے ادھر investment کی ہے تو ہر چیز possible ہو سکتی ہے خیر ابھی بات کرتے ہیں یہاں پر ایک downtrend دیکھنے کو مل رہا ہے same btc کی طرح اور اس کا جو downtrend ہے وہ btc سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں برش مارو بوزو دیکھنے کو مل رہی ہے بلے وہ بی بی ہے لیکن بوٹ میں جو hammerhead بنا ہے یہ ایک آخری hope ہے ایتھریم کو اوپر لے کے آنے کی تو دوستو یہاں پر جو price trend بن رہا ہے ایتھریم کا وہ accurately صرف اور صرف 1750 بن رہا ہے تو یہاں پر ایتھریم کے اندر crash کی capacity ہوگی directly 80 ڈالر کی ایک مرتبہ ایتھریم آپ کو 1680 کا چہرہ دوستو ضرور دکھائے گا یہ میں آپ سے bet کرتا ہوں بھلے کل دکھائے 1680 کا یہ چہرہ آپ کو ضرور دکھائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہ چلے لیکن آپ analysis چارٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بین بھی ملے گا اینتری لینے کے لیے 290 پہ first step 290 پہ بائی کیجئے گا کیونکہ market بہت ویک ہے بہت زیادہ ویک مجودہ حالات میں کل کیا ہو یہ کوئی نہیں جانتا فیلال آپ نے trend لینے سے پہلے کم پاکستان کے پانچ بجنے کا ویٹ کرنا ہے اور پانچ بجنے کے بعد آپ کو ایک market میں volume آتا دکھائی دے گا continuously میں آپ سے پچھلی کئی ویڈیو سے یہ بار discuss کر رہا ہوں دوستو کہ پانچ ساڑھے پانچ سے لے کے صبح ساڑھے آٹھ تک market بہت اچھا perform بوم کر رہی ہوتی ہے اس میں capitalization آتی ہے market بوم کرتی ہے آپ کو price profit دے کر market نکل جاتی ہے دوبارہ سے اور جب آپ اٹھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی اس وقت فیلال بات کرو تو market اپنا pump لگا کر نیچے آگئی ہوتی ہے اچھا آپ اگر earn کرنا چاہتے ہیں crypto سے تو دوستو آپ کو market کی trade کی خاطر جاگنا پرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی روز برا روٹین کے مطابق جاگیں اور آپ کی سوچ کے مطابق market چلے market کسی کی مہتاج نہیں market کی اپنی timing ہوتی ہے چلنے کی یہاں پر ایتھرئیم دوستو ریکوورنگ سائن دے رہا ہے یہ آپ کو 80 ڈالر تک کی trade دے سکتا ہے maximum minimum 45 ڈالر کی تو ایتھرئیم میں 3 step buying کر دوستو آپ earn کریں bnb کو ignore نہ کی جائے گا and second coin in this market is knc knc میں ابھی بھی آپ entry کر سکتے ہیں بہت جلد recover کرے گا سو دوستو ایتھرئیم کی جو stronger zone ہے اس کو نہیں دے سکتے سو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیال رکھے گا صبح تک اللہ حافظ